اسلام علیکم شاکوف بلوچ آپ لوگوں کے خدمات میں آزر ہے ایک نہی کہانی اور ایک نہی سبق کے ساتھ سالوم آپ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کہانی کو سمجھنے کی اور اس سے سبق آصل کرنے کی شاید آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے تو میروا معنی کرے کے اپنے خیالات کمنٹس کرے تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتر ایک راستے پر بڑا ہوا تھا وہ اپنے جنگ اور وزن کی وجہ سے اپنے اوپر بہت فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہت ٹھنڈے نحسوس کر رہا تھا جب بھی لوگ اس راستے سے آتے ہیں اور پتر کو چون کر دوسرے کنار سے کنار سے چلے جاتے ہیں پتر کو نہیں چڑھتے تو جو پتر تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگیں سائے کی طرح آتے ہیں سائے کی طرح غائب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی زندگی وغیرہ نہیں ایک لوگ مر جاتے ہیں یہ لوگ مر جاتے ہیں ہاں میں میں ایک پتر ہوں وزندار پتر ہوں میں حبادی اس دنیا میں راؤں گا ہاں سورج وہ بھی اس دنیا میں رہے گا اور چاند تاریخ وہ بھی رہے گا لیکن یہ انسان جو ہے یہ نہیں رہیں گے اس دنیا ایک دن اس پتر نے سورج کے ساتھ مقالمہ کرنا شروع کیا پتر نے سورج سے پوچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں جب آپ دن کو نکلتے ہیں روشنی ہوتا ہے تو یہ لوگ اتنی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جب آپ چلے جاتے ہو تو لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں تو سورج نے کہا کہ میں لوگوں کے ساتھ محبت بھانتا ہوں محبت؟ پتر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ محبت ہے ایک چیز توڑا سوچنے لگا پھر اس سورج سے پوچھا ہے ٹھیک ہے تمہیں بتاؤ تو اس محبت کے بدلے میں لوگ آپ کو کہا دیتے ہیں تو سورج نے کہا لوگ مجھے خوشیاں دیتے ہیں جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں پتر تو سوچنے لگا اس نے بتایا سورج سے کہا پہلے بتائیں تمہارے جو ماتے پر یہ نشان کی چیز کی ہے پھر سورج نے اس کا جواب نہیں دیا تو پتر جب آپ کی انتظار میں ہمیں بتاؤں اندر سے ہو اس کے اندر ہاں بڑک رہی تھی انجھلا رہا ہے تو سورج سمجھ گیا اس کا جو دل ہے بتر کا یہ برف ہو گیا ہے جم کیا ہے چلے کام کرتے ہیں پہلے اس کو تو اسا گرمی کی ضرورت ہے یعنی ہیٹ کی ضرورت ہے چلے اس کو گرم کرتے ہیں تو سورج نے توڑا تپش تیز کر دیا سورج نے اپنا جو تپش ہے وہ تیز کر دی جو پتر مجھا ڈھنڈا سا پتر تھا اس کے جو ہندر سے گرمی محسوس ہو رہے پہلے پہلے سمجھ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے میری ہندر سے یہ گرمہ کدر سے آ رہا ہے پہلے سوچا کہ اگر میں اس طرح میں تو ایک ڈھنڈا سا پتر ہوں اگر میں اس طرح گرم ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر پہلے سوچا تو اس نے اوپر اوپر سے اپنے کو ڈھنڈا ہر ہندر سے اس کے ہر ہندر گرمائش پیدا ہو رہے سورج یہ سمجھ چکا تو سورج نے کہا توڑ تپش کو آور جا دکارتا تو سورج نے اپنا گرمائش پتہ پشت پڑا ہور جا دکارتی ایسے چیزیں گرمی بڑھتی اسی طرح پتر کے ہندر اندر سے گرمائش بھی جا دکارتا تو یہاں پر ایک لڑائی شروع ہو گئی سورج اور پتر کے ترمیان محبت اور نفرت کی جنگ ہاگ اور بڑھ کی جنگ روشنی اور اندری کی جنگ آخر کار سورج جیز کیا کیوں؟ ہمیشہ محبت نفرت کو ختم کر دیتا ہے ہاگ بڑھ کو پڑھ دیتا ہے اور روشنی جو روشنی ہے وہ اندری کی جنگ ہمیشہ محبت پتر کے اندر سے اتنی گرمائش آ رہتی اتنی گرمائش محسوس کر رہی تھی کی حد سے زیادہ آخر ایک کرمائش پتر کے اندر سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک دن یہ پتر پٹ یہ پتر پٹ گیا تو دو ٹکڑے ہو گئے ایک راہ سے اس طرف دوسرا راہ سے اس طرف پٹ گیا تو جس جگے بھر اپتر ہڑا ہوا تھا ادھر سے ایک چشمہ پانی کا چشمہ ہو گئی اور یہ پانی کا چشمہ اتنا میٹا تھا اتنا میٹا تھا کہ لوگ آ کر یہاں سے پالی کے جنگ لگیں جھرند ورند سب جہاں سے پانی پی لگیں درخت اگنے لگیں پھول کرنے لگیں تو محبت نے نفرت کو ختم کیا اور پتر سنگ دل پتر ٹھوٹ گیا اور جس جگے پر وہ جس چشمہ کو رکا ہوا تھا وہ چشمہ کیا پہ لے تو ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے سنگ دل لوگ ہیں جو کسی نہ کسی چشمے پر بیٹے ہوئے ہیں ہم ہم لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمیں ہی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو سنگ دل انسان ہے یہ کسی چشمے پر بیٹھا ہوا ہے پھر یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ اس سنگ دل انسان سنگ دل کیوں ہے اس کا وجہ ڈوننے کی اکوشش نہیں کرتا تو صاحب ار انسان ایسا ہوتا ہے کوئی انسان کسی صدمے کی وجہ سے سنگ دل ہوتا ہے کسی کے دھوکے کی وجہ سے سنگ دل ہوتا ہے کسی کے اوپر ایک مصیبت آیا ہوا ہے وہ سنگ دل ہوتا ہے تو اس سنگ دل انسان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہوا ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے تاکہ اس نفرت کو ہم ختم کریں اس سنگ دل کو ہم ختم کریں اس کا جو پتر دل ہے اس کو موم کریں تھا کہ وہ چشمیں اس جس چشمیں پر بیٹا ہوئے اس کو اس سے ہٹ جائے وہ چشمیں ہمارے پول جائے یہ کہانی مجھے یاد ایک سٹوری ہے مہراشیہ میں تھا نوی کی دہائی میں تو ٹیلویجم پر ایک سٹوری چل رہا تھا تو ایک مرد اور ایک عورت یہ لوگوں کے اپنے بچے نہیں تھے وہ دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے اور برد سے بطری شکر کرتے بچوں کو گلیوں سے دھوکے سے اپنے گھر لاتے تھے ان کے ساتھ نفرت انگیز حرکت کرتے تھے تو ایک دن یہ دونوں پکڑے گئے یہ دونوں پکڑے گئے تب ان سے پھوچا گیا کہ آپ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ ہم جب چھوٹے تھے کیونکہ ہم توڑا شکل میں بدصورت لگتے تھے ہم بھی بچے تھے تو ہم کھیلنے کے لئے جاتے تھے لیکن یہ جو خوبصورت بچے تھے وہ کھیلتے تھے ہمارے ساتھ نہیں کھیل جاتے ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں تھے ہمیں ہمیں چھوڑتے بھی نہیں ہم دور کڑے ہوتے تھے ان کو دیتے اور وہ کھیلتے تھے ہم ان کو دیتے اس وقت سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا اور اتنے سنگ دل ہم لوگوں بھی اور ہوج ہمیں ان بچوں سے اتنا نفرت ہے ہم دے کر ان کے ساتھ نفت ہنگے ذرکت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ کیونکہ جب لوگ ایک آدمی سنگدل ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارے آپ کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اور ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں لوگوں کو اگنور کرتے ہیں تو ان کے دل میں نفرت ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے ہم لوگ اکثر جب ہمارے شادی وغیر بیعہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکثر خاص خاص لوگوں کو بلا دیتے ہیں کہ ہمارے خاص پاس کے جو غریب غربہ ہے جنہوں نے شاید سال میں دو دبا گشت کائے ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایسے موقع پر بھی وہ محروم ہوتے ہیں اور جو لوگ صبح سے شام تک گوشت کاتے ہیں ہم انہیں کوئی بلا دیتے ہیں کیا جا ہوگا دعوت ہے جو ہمارے پاس جو غریب غربہ ہے ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں تو صاحب سے بات ہے کہ ھارمر نفرت تو پر جاتا ہے دوسرے چھوڑو جب بھی ہم کوئی خیرات وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی جب خیرات کرتے ہیں وہ بھی خاص لوگوں کو دیتے ہیں خاص لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خیرات دییں تو ہم ان کو خیرات دیتے ہیں ادلے کے بدلے دیتے ہیں خیرات بھی ادلے کے بدلے دیتے ہیں خیرات خدا کے لئے ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ وادرے کے بدلے دیتے ہیں تو جو ہمارے آس پاس ہے لوگ ہیں انہیں خیرات بھی نہیں ملتا تو نفرت تو ہوتے ہیں لوگ سنگ دل تو ہو جاتے ہیں کیوں سنگ دل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سنگ دل ہمارے اور آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں یا ہم لوگ اپنے کو خوش کرنے کیلئے اپنے ہنسی کے لئے دوسری کا مزاق اڑھا دیتے ہیں دوسروں کا مزاق اڑھا دیتے ہیں ساہر سے بات ہے کہ دل میں نفرت تو پائدہ ہو جاتے ہیں اس کہانی سے شاید ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک انسان سنگ دل ہے تو کسی وجہ سے ہے تو ان کے ساتھ ہم نفرت نہ کریں بلکہ محبت کریں تاکہ اس نفرت کو محبت کے ذریعے ختم کریں اگر کسی کا دل کسی صدمی کی وجہ سے بر بن کیا ہے تو ہم کو اتنی روشنی دے دیتا کہ ہم مو مجھے اگر کسی کا دل میں یہ ہندی رہا ہے اس کو روشنی کی ضرورت ہے تاکہ وہ انتہیزہ ہی ختم ہو جائے تو آج کا جو سبق تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک سٹوری امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے سنیں گے ہر جو آپ کے دل و تمہا میں کوئی اچھا سا بیغام ہوگا اپنے کمنٹس میں لکھیں تاکہ آپ لوگوں کی باتوں سے بھی کوئی ہمارا جو دوست ہے وہ استفادہ کر سکے میرے بھائی